بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم حافظ محمد اسدللہ خان دوہ خانہ کی مجمل خان کی طرف سے ایک اور معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج آپ کے لئے اس ویڈیو میں میں ایک ایسے جڑی بوٹی لے کر آیا ہوں جس کو عرفیام میں تخم اٹنگن کے نام سے جانا جاتا ہے یا اٹنگن کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے تو آج ہم اٹنگن کے حوالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ مختلی زبانہ میں اس کے کیا نام ہے فارسی میں اس کو تخم انجرہ کہتے ہیں عربی میں بزر القریس کہتے ہیں گجراتی میں اس کو اٹنگن کہتے ہیں اور مرہٹی میں اس کو کرڈو کہتے ہیں ماہیر کی طرف چلیں تو یہ ایک درخ کے تخم ہوتے ہیں اور یہ کٹے ہوئے دنیے کے مشابہ ہوتے ہیں ذائقے کی طرف چلیں تو یہ بھیقہ اور بدمزہ ہوتا ہے اس کا ذائقہ تو مزاج میں یہ پہلے درجے میں گرم اور خوشک ہوتے ہیں اب فوائد کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں اس کا تو یہ مقوی باہ بھی ہوتا ہے ممسک ہوتا ہے اور مغلے زمنی ہوتا ہے مقوی باہ ہونے کی وجہ سے یہ جو مردانہ امراض ہوتے ہیں اس میں یہ تقویت دیتا ہے طاقت کو بڑھاتا ہے اور بھی مسائل ہوتے ہیں ان سب کو حل کرتا ہے ممسک ہونے کی وجہ سے یہ جو ٹیمنگ وغیرہ ہے اس کو بڑھاتا ہے ٹیمنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی پرابلم ہے ان کو ٹھیک کرتا ہے مغلد منی ہونے کی وجہ سے یہ منی کو گاڑا کرتا ہے اور جریان احتلام صورت انزال ان جیسی بیماریوں سے فائدہ دیتا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہے شیلوم کہ یہ کیرہ میں منی کو بھی بہتر کرتا ہے جن لوگوں کے سپم کم ہے ان کو بڑھانے کے لیے بھی یہ بہت مفید چیز ہے اس کا جو خاص نفع ہے وہ یہی ہے کہ یہ منی کو بہتر کرتا ہے اس کی جو ٹھیکنس وغیرہ ہے اس کو بہتر کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ٹیمنگ وغیرے کے مسائل ہیں یا صورت انزال ہے جریان احتلام وغیرہ ہے وہ سب مسائل حل ہو جاتے ہیں مقدار اخلاق کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو یہ آپ نے تین سے پانچ ماشاہ اس کی خوراک ہوتی ہے یعنی تین سے پانچ کرام اس کو زیادہ تر جونسا ہے صفوف کی صورت میں یعنی مختلف عدویات کے ساتھ بطور جوز استعمال کیا جاتا ہے صفوف میں بھی اور مجونوں میں بھی مختلف اس کی جو دوائیاں ہیں اجمل دوہ خانے کی اس حوالے سے وہ مجود ہیں جس میں بطور جوز اس کو استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ اس کے کچھ نسخہ جات بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کو اکیلے طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ لے لینا ہے پچاس گرام اور سو گرام کوزہ مصری لے لیں ان دونوں کو آپ پورٹر بنا لیں صبح شام آدھی عدی چمچی ایک کب گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو آپ کو جو میں نے فوائد بتائیں وہ آپ کو اس سے حاصل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اونس کا آپ کو بتا دوں تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے تخم و ٹنگن لے لینا ہے موسری صفید لے لینای ہے اور سنگھارا لے لیں ان کو ہموزن لے لیں اس کو بھی آپ نے پورٹر بنا لینا ہے اور صبح شام آدھی عدی آپ آ سکتے ہیں جو کہ ہمارے لہور میں کراچی میں اور ملتان میں ہے تو آپ وہاں پہ وزٹ کریں حکیم صاحب کو اپنا چیک اپ کروائے جو آپ کو مرض ہے اس حوالے سے آپ ان سے ڈسکس کریں ان کی رہ لیں اور ان سے آپ مشورہ کریں کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں آیا اکیلہ ہم نے استعمال کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یا کوئی مجون جو دوہ خانے کی بنی ہے وہ حکیم صاحب لکھ کے دیتے ہیں تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تو آپ اگر تشریف لائیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر آپ کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تو سکرین پہ ہمارے نمبر چل رہے ہیں اس پہ آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے بارے میں رائے لے سکتے ہیں اس کے ساتھ جو اجمل دوہ خانے کی پروڈیکٹ ہے وہ بھی آپ گھر بیٹھے بہت سانی ہمیں آرڈر کریں جو ہماری ویب سیٹ آرڈرس اس وقت چل رہا ہوگا سکرین پہ اس کو آپ دیکھیں اس پہ جا کے آرڈر ہمیں آرڈر دیں اور جو بھی دوائی ہے یا جڑی بوٹیاں ہیں وہ آپ گھر بیٹھے بہت سانی حاصل کر سکتے ہیں اندرون ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی یہ دونوں سہولت اجمل دوہ خانے آپ کو دے رہا ہے جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں وہ بھی آرڈر دے سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر کے مقیم لوگ ہیں وہ بھی ہمیں آرڈر دیں ان کو بھی دوائیاں بزریاں ڈاک پہنچ جائیں گی اس ویڈیو میں اس کے حوالے سے میں آپ کو اور تھوڑی مزید معلومات دیتا چلوں کہ ہمارے جو آج کل کے نوجوان نسل ہے تقریباً جونسانہ یہ بیماریاں چاہر رہی ہیں ایک تو جریان کی ایک احتلام کی اور ایک صورت انزال کی وہ کیا کرتے ہیں کہ یوٹیوب سے یا ادھر ادھر سے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور خودی سے جونسانہ دوائیاں بنا کے کھانے شروع کر دیتے ہیں ان نوجوانوں کو میرا مشورہ ہے کہ وہ ہمارے پر تشریف لائے ہمارے جو دوائیاں ہیں وہ خالد جڑی بٹیوں سے تیار ہوئی ہوئی ہیں اس میں کسی قسم کا سٹیرائیڈ یا کیمیکل ہم استعمال نہیں کرتے تو وہ آپ کو جو مرض ہوگا وہ صرف اسی میں کام کریں گی آپ کے گردے وغیرہ خراب نہیں کریں گی اور آپ کو اور کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آئے گا اس کی وجہ سے تو اس کو آپ نے اٹنگن کو جو استعمال کرنا ہے وہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے اس کو پوڈر بنا کے استعمال کرنا ہے جو انہوں نے اس کے بتائے ہیں اس صورت میں بھی یا ہمارے دوائیاں لینے ہیں اس صورت میں بھی یہ تھا آج کا اٹنگن کے حوالے سے موسیقی